ایتھوپیا غلاموں کا گھڑ ہوتا تھا ان کو یہاں سے اگواہ کیا جاتا اور اچھے دام ملنے پر بیش دیا جاتا ہستا کھیلتا اس بچے کو معلوم نہ تھا کہ تاریخ کا رک اس کے حق میں کس طرح موڑنے والا ہے آخر وہی ہوا جس کا اس کے والدین کو ڈر تھا واقع بھی ان اگواہ کاروں کے ہتے چڑھ گیا اور اس کو اگواہ کر کے لنگر انداز مندری جہاز میں لائے گیا جس کی راہ یمن کی طرف کامزن تھی یمن اس وقت غلاموں کی بہت بڑی منڈی کہلاتا تھا یہاں سے غلاموں کو پوری عرب سلطنتوں میں اور یورپ میں فروخت کیا جاتا لہٰذا واقع کو یہاں بیس دکت میں فروخت کر دیا گیا اور پھر اس کو بغداد کی غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا جہاں اس کو قاضی الکدت نے خریدا اور پھر چوتھی بار میں قاسم بغدادی نے اسے خرید دیا قاسم بغدادی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس بچے کا نام امبر رکھا اور اسے لکھنا پڑنا سکھایا امبر یہاں میر قاسم کے کاروبار کی تفصیلات لکھتا اور گائکوں کو جواب ارسال کرتا قاسم بغدادی پانہ سو اکتر میں اسی کاروباری سلسلے میں اس کو اپنے ساتھ دکن لے گیا امبر کا یہ وہ آخری سفر تھا جو اب امبر کی تقدیر بدلنے والا تھا برہ سگیر اس وقت مختف ریاستوں میں تقسیم تھا جہاں کئی ریاستوں میں تو مسلمان حکمران تھے جبکہ کافی ریاستوں میں حندو مکمران تھے یہ علاقے اس وقت کھنا جنگی میں مختلع تھے اور اقتدار خطیل ہوتا رہتا کبھی مسلمانوں کو اقتدار آجتا کبھی ہندویاں تھا پندرہ سو چھبیس کو بابر کی بنائیوی مغلیہ سلطنت اس وقت پرسگیر میں داخل ہو چکی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں پر کابض ہوتی جا رہی تھی امبر کو یہاں ایک بار پھر بیچ دیا گیا اب کی بار اس کو خریدنے والا ایک ہبشی غلام تھا جو آزاد ہو چکا تھا اور سلطنت احمد نگر میں ایک وزیر کے سرفراز انجام دے چکا تھا اس کا نام چنگیز خان تھا چنگیز خان اس وقت نظام شاہ کی سپا میں ایک سپا سلارکی حیثیت سے فرائز سر انجام دے رہا تھا چنگیز خان نے اس کو اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جہاں اس کو ایک عام سپائی کی حیثیت مل گئی اب اس کی تربیت چنگیز خان کر رہا تھا اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے امبر نے چنگیز خان کے دل میں جلد ہی جگہ بنا لی اور چنگیز نے اس کو اپنا خاص ساتھی بنا لیا چنگیز خان کو سلطنت احمد نگر سے تعلقات کی وجہ سے دکن کے حزیروں نے اسے پسل کروا دیا اب اصولی طور پر امبر آزاد ہو چکا تھا اس کے بعد جب امبر اپنی مالکن کے پاس گیا تو اس نے امبر کو آزاد کر دیا اب امبر نے اپنی راہ بیجاپور کی طرف موڑ لی جہاں اس نے ایک ہفشن لڑکی سے شادی کی اس کے بعد بیجاپور کی سپاہ میں شمولیت افتیار کر لی بیجاپور کا حاکم دنیا سے جا چکا تھا اب بیجاپور پر اس کا بیٹا حکومت کر رہا تھا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اور نہ کوئی قابلیت یا ذہانت ہونے کی وجہ سے حکومت اس کی والدہ ملکہ چاند بی بی کر رہی تھی امبر اس وقت سپاہ صلاح بن چکا تھا برڈر میں احمدن اگر سے چھوٹی موٹی جھڑکوں سے امبر نے اپنا نام کما لیا تھا جس کی بدورت چاند بی بی نے اسے مالک کا ٹائٹل دے دیا مغلوں کے ساتھ پہلی جنگ میں چاند بی بی اور امبر نے مغلوں کو بری طرح شکست دی اور احمدن اگر قلعے کو مغلوں کے قبضے سے بچا لیا کچھ عرصہ بعد میں تیس آجوں میں چاند بی بی کو تو قتل کروا دیا اور بیٹے کو قید خانے میں ڈال دیا گیا بادشاہ اکبر نے اس موقع کو ونیمت سمجھتے ہوئے احمدن اگر پر حملہ کر دیا مالک امبر جو ایک وقت غلام کی حیثیت سے یہاں لایا گیا تھا وہ اس علاقے کو مغلوں کے ہاتھوں میں جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا امبر نے ایک گوریلا خفوج تیار کی جس کی تداد پہلے مرگلے میں ڈیر سو تھی پھر سات ہزار ہوئی اور سات ہزار سے تجاوز کر کے چاریس ہزار ہوئی امبر ایک دوہ پھر اکبر کی فوجوں کو شکست ہوئی اور آس پاس کے کلوں پر قبضہ کر لیا امبر کی طاقت اس وقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ کوئی فوج بھی اس کے سامنے ٹکنا پا رہی تھی یہاں امبر نے اپنا ایک کٹ پتلی بادشاہ نظام شاہ دوم کے نام سے بٹھایا اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی محل میں بادشاہ کی اور بھی بیویاں تھی جس میں سے ایک فارسی شہزادی تھی اس میں بادشاہ کو امبر کے خلاف بڑکانا شروع کر دیا آخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہزادی اور بادشاہ کو قتل کر دیا تھا اور اس کی جگہ امبر نے برہان کو نظام شاہ سوم کا لکب دے کر تخت پر بٹھا دی اس کے بعد مالک امبر نے مغلیہ سلطنت کے قریب ایک خادقی نامی شہر آباد کیا جس کا نام اورنگزیب آلنگیب نے بعد میں اورنگ آباد رکھا امبر نے خادقی سے لے کر احمد نگر تک ایک نہہ بھروائی تاکہ احمد نگر کو صاف پانی مہیا کیا جا سکتی سولہ سو سولہ میں مغلوں کے ساتھ جنگ بندی کا مہائدہ ختم ہو گیا ایک بار پھر خادقی کے مقام پر مغلوں اور امبر کے درمیان جنگ ہوئی جہاں امبر کو زندگی کی پہلی شکست ہوئی مغلوں کی بڑھتی بھی طاقت دیکھ کر بجاپور کے سلطان میں آخر ہتھیار ڈال دئیے اور ایک شرط رکھی کہ بجاپور احمد نگر پر حملے کی صورت میں مغل سلطنت کا ساتھ دے گا امبر کو جب اس مہائدے کی خبر ملی تو وہ بہت نراز ہوا اور اس نے بجاپور کے قریب پھارٹ واردی گاؤں میں فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی اس آج جنگ میں بھوپیاس کی وجہ سے مغلیا فوج امبر کے ساتھ شامل ہوتی جارہی تھی ایک بار پھر جنگ ہوئی اس بار مغلیا فوج کو شکست ہوئی اس کے ٹھیک دو سال بعد مالک امبر سولہ سو چھبیس میں اسی سال کی عمر میں دنیا سے پرواز کر گیا اس کے بعد اس کے جانشین امبر کی طرح قابلیت اور ذہانت نہ ہونے کی وجہ سے شاہ جہاں کی فوج کو حرانہ سکے اور احمد نگر مغلیا سلطنت میں جلد ہی شامل ہو گیا اس سلسلے کی اگلی کس جاننے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پھل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن موبائل پر مل سکے موسیقی